آج کل لگتار سائیبر فروڈ کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں کہیں ڈیجیٹل ایرسٹ کے ماملے میں بڑھوتری ہوئی ہے لگتار لوگوں کو کالس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ کے نام پر بھی لگتار لاکھوں کروڑوں کی تھگی سامنے آ رہی ہے اور یہ ماملے تھمنے کا نام نہیں لیے اگر ہم بات کریں سائیبر سیل میں لگتار ماملے پہنچ رہے ہیں ٹیلی گرام پر جو فیک ہیں وہ میسیج بھیجتے ہیں خاص طور پر لیڈیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جوب دی جاتی ہے ریویو پر اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اپنا ٹارگٹ فکس کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل جو ہے وہ مل سکتا ہے اسی طرح کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے جس میں جو ایک لیڈیز ہیں چندگڑ کی سیکٹر تیس کی رینو کا ان کے ساتھ سائیبر فروڈ ہوا ہے لاکھوں کی تھگی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی باتچت کریں گے لیکن سب سے پہلے جو فروڈس ہیں فروڈسٹر ہیں ان کی موڈس اپرینڈی کیا ہوتی ہے ٹیلی گرام پر یہ میسیج بھیجا جاتا ہے اکانشاہ خطری کے نام سے جو آفر فور یو we have a simple job for you can do at home ہوم ورک ہوم جو ہے ورک ورٹ ہوم کے نام سے ڈیلی سیلری دو بائیس سو سے باست سو اینی ون کین ڈو پار ٹائم فول ٹائم اس طرح سے جو میسیج کیا جاتا ہے اور جو لیڈیز ہوتی ہیں جو گھر پر رہتی ہیں وہ اس کے بعد پھر چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر میسیج کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو لبھاونے کیے جاتے ہیں رینوکا جی ہمارے ساتھ ہیں بنام کب سے ٹیلی گرام پر آپ سے شروعات ہوئی اور کس نے بات کی کس بات کو لے کرتی سر یہ میرے ساتھ چار یا پانچ تاریخوں میرے پاس ٹیلی گرام پر میسیج آیا تھا ورک فرام ہوم کے لیے تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے میں نے ان سے یہ پوچھا کوئی انویسمنٹ ہے تو انہوں نے کہا نہیں انویسمنٹ کوئی نہیں ہے اس میں آپ کو صرف ہمارے پروڈکٹ کو ریویوز دینے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے ٹرائل بیس پہ پہلے تھٹی پروڈکٹس وہ کیے جی میں نے پھر ان کو ریویوز دیئے تو اس کے میرے سکس ہنڈر فیفٹی روپیز کچھ سمٹنگ ایسے میرے پاس اکاؤنٹ پہ میرے آئے ٹھیک ہے تو وہ ٹرائل بیس پہ تھا پھر اس میرے کو نہیں پتا تھا کہ اس میں مجھے انویسمنٹ بھی کرنی تھی تو انہوں نے گروپ بنایا ہوئے تھا گروپ میں سب میسیج آپس میں کر رہے تھے تو اس میں مجھے پتا لگا کہ اس کے بعد مجھے ٹین تھاؤزنڈ اور ڈپاؤزٹ کرنے پڑیں گے تب میں آگے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں پھر میں نے اپنے ایجنٹ سے بات کی جنہوں نے مجھے اکانشہ اور کثری ہی آپ کی ایجنٹ نہیں انہوں نے مجھے آگے کسی اور کو ریفر کیا تھا جن کا نام انہیا مہرا ہے ٹھیک ہے پھر کنٹینیو میری انہی سے بات ہوئی انہوں نے ٹیلیگرام پہ میسیج کرتے تھے انہی سے بات ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ نے ٹرائل کیا اس میں سکس فٹی آپ کو ملے ہیں بر جو مائنس میں ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن آپ دے چکے تھے ٹی پوزیٹ ہاں جی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ٹین تھاؤزن دینے پڑیں گے تو آگے آپ اس میں انکم کر سکتی ہیں تو میں نے ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن ٹو ٹائم دیئے تو اس میں میری انکم آئی ٹین 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 میرے پاس آئے تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ اس میں ٹین پرڈکٹ ہوتے ہیں جو آپ ریویوز دو گئے تو اس میں اس سے پہلے مجھے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اس میں کوئی سپیشل بوسٹ ہوتا ہے جو آتا ہے جس میں آپ کی کمیشن فائیو انٹو ہو جائے گی بٹ وہ اس میں ہمارے کو جو مائنس کے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں پی کرنی پڑے گی یہ چیز انہوں نے مجھے بتائی نہیں جب میں نے تھرڈ ٹائم میں نے جب ڈیپوزٹ کیا ٹین تھاؤزن تو میرا وہ بوسٹ آیا جس میں فائیو انٹو ہونا تھا تو اس میں مجھے انہوں نے بولا آپ کو ابھی فورٹی سکس تھاؤزن دینے پڑے گے پھر میں نے فورٹی سکس تھاؤزن پی کیے پھر وہ سیکنڈ راؤن میں میرا فیر سے بوسٹ آگیا جس میں انہوں نے مجھے بولا ون لکھ تھرٹی تھاؤزن آپ کو پی کرنے پڑے گے ٹھیک ہے یعنی کہ پیسے آپ کو نہیں واپس دیئے گئے صرف آپ سے لیے گئے لیے گئے ٹھیک ہے تو پھر جو میری ایجنٹ انایا مہرا میں نے ان سے بات کی میں اتنا نہیں دے پاؤں گی میرے پاس اتنا نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ میرے آن لائن آن لائن کر لیجیے کہیں سے آرینج تو میں آپ کو پیمنٹ دلوا دوں گی تو میں نے مجھے تھرٹی تھری اب انہوں نے مجھے میرے بینک آکاون میں نہیں دیا آن لائن کنسل ٹین کر کے جو جو شو آف کیا گیا کہ آپ کے پاس لیکن ایک آن لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ٹھگی ہو رہی ہے لیکن ایک ایک پاس کچھ نہیں آرہا آپ سے لیا جا رہا ہے جب میں دے چکی تھی اس کے بعد جب انہوں نے مجھے بعد میں بھیجا کہ 5 لیک آپ کو اور ڈپوزٹ کر لیک اور ڈپوزٹ کریں گے تو آپ کو ساڑھے آٹھ لاک روپے ملیں گے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ملا میں دکھائیں گے آپ کی جو چیٹنگ ہو رہی تھی کیونکہ اس میں کانٹینو چیٹنگ کی جاتی ہے اور پورا گروپ بنایا ہوا ہے اور انہی کے لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے جو ہے یہ پورا بوشت کرتا ہے کہ congratulations on your fantastic achievement you deserve اور اس طرح کی جو پورا گروپ پیسے بیج جاتے ہیں کہ اتنے 50,000 ہم نے بھیج دیئے ہیں یہ کون ہے یہ پورا اینی کا ایک پورا نیکسز ہے جو فروڈ سٹر ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے تھگا جاتا سائیبر سائیبر پولیس بھی لوگوں کو آویر کرتی ہے کہ اس طرح کے جو انویسٹ پلان ہوتے ہیں یا پھر اس طرح سے جو ڈیجیٹل ایرسٹ کے بھی لگاتار ماملے بڑھ رہے ہیں اس میں بھی 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 بھول رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ complete کیجئے میں آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے 5 لگ ڈیپوزٹ کرنے ہی پڑھیں گے آپ صرف ون پرڈکٹ رہ گیا جس کو ریویو دینا ہے اس کے بعد آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو 8 ساڑھے 8 لگ جو بھی آپ کو مل جائیں گا آپ کے bank account میں آ جائیں گے تو وہ کہنے لگے کہ میں میں ایسے نہیں ہوگا آپ کو پہلے دیپوزٹ کرنے پڑھیں گے تب بھی آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہوگا اس کے ہیں اس پہ آپ کی بات ہوتی ہے کون کرتا ہے بات انہیا اس کو ملائیں گے ابھی آن لائن ہی ہے اگر آپ اس سے اور بھی پیسوں کی ڈیمان جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن وہ بار بار جو ہے وہ فون کٹ رہا ہے یعنی کہ یہ پورا ایک نیکسز ہے کس طرح سے سائبر فراڈ لوگوں کو کس طرح سے اور بھی پیسے دو آپ کو اتنے پیسے آ رہے ہیں آپ کے اتنے ایکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ابھی ان کا میسیج آیا ہے تو یہ میسیج کر رہے ہیں ابھی میسیج کر رہا انہوں نے کہ آپ ان سے بات کریں گے ٹائپنگ بھی کر رہے ہیں بولیے لکھئے آپ کہ اس میں اتنا بلکل ان کو کانفیڈنس ہے جو فروسٹر ہیں وہ لگاتار کانٹینیوم میسیج کر رہے ہیں بات چید کر رہے ہیں اور ابھی بھی لگاتار ان کے میسیج آ رہے ہیں یہ بھی کوشش کریں گے اور کیونکہ کس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ تھگی کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ پیسے کی کانٹینیوم ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی میسیج پر ان کو چیٹ کی جا رہی ہے دیکھ انا ابھی بھی ٹائپنگ کی جا رہی ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی میں بولی انہوں نے حالانکہ میسیج کیا کہ میں کچھ بات کرنی ہے اس کو لے کر حالانکہ ابھی بھی یہ لگاتار ان کے touch میں اور ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں یعنی کہ لگاتار ہو اور بھی پیسوں کی ڈیمانڈ کونٹینیو اس طرح کی تھگی جو ہے بے خوف طریقے سے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں کسی بھی طرح سے کوئی خوف نہیں اور بہت ہی شاتر طریقے سے یہ تھگی کی واردات کو انجام دیتے ہو اور کس طرح سے کوئی بھی ان کا پورا ڈاٹا اب یہ ان کا جو میسیج آیا ہے رہنے رہنے دیجئے میم کل جو آپ کے ہزبن نے اس بہیوئر سے سینئر سے بات کی ہے اس سے میری بہت انسلٹ ہوئی میم یہ ان کا میسیج ہے رینوگا کے ہزبن نے کل جب ان سے بات کی تھی اب ان کا میسیج آ رہا ہے کہ آپ کے ہزبن نے سینئر سے بات کی تھی ان سے ہماری بہت انسلٹ ہوئی مہم حالک کی اب یہ بات نہیں کر رہے ان کو کہیں نہ شک ہو چکا ہے لیکن اس